بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفردناها یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں یہ شہانہ انداز کسی اور صورت کا نہیں ہے جو اس صورت کا آغاز ہے کہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائی ظاہر ہے بڑے عام احکام آنے والے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی روشن آیات لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكَ تُمْ نَسِيحَتْ حَاصِلْ كَرْسَكُوْا اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد فَاجْلِدُوْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنْهُمَا مِنْتَجَّلْتَا ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگائے جائیں گے یعنی سو کوڑے مرد کو اور سو ہی عورت کو اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو اس میں میں ڈیٹیل سے گفت ہوں انشاءاللہ کروں گا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی عسامہ بن زید کے ذریعے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپیشل ممبر رکھا گیا آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہ مردوان اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے حلاق ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ اکرام کو ڈانٹا اس سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رحم والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا ان کو جاری کرنا ہوگا تو یہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بات کو سمجھیں تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی اس سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اِلْكُنْ تُمْ تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر تمہیں ٹر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کروگے کہ تمہارے دل میں نرمی آجائے وَلْيَشْحَدْ اور اس سزا کے اوپر یعنی یہ جو سزا دی جاری ہی ہو سو سو کوڑے لگائے جا رہے ہو اس پر گواہ ہی دے اَذَابَهُمَا اس سزا کے اوپر تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو یعنی پبلیکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو اور ٹیٹرنس اور تحشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لئے یہ آج تحشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے دنیا میں سب سے کم زنا دو ملکوں میں ہوتا ہے نمبر ایک سعودیہ نمبر دو ایران کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتے ہیں سزا سخت ہے اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے وہ کہے گا میں گولی مار دائیں گا انہوں تمہاری ماں کے ساتھ کرے وہ کہے گا میں گلہ کاٹ دوں اس کا تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزائے اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی بلکہ کم از کم چار گواہ اس حوالے سے پیج بھی کرنے ہوگی بل جاگی یہ سزا اسٹیبلش ہوگی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بل جبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں اور اگر زنا بل رضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنگسار کیے جائیں گے اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سو سو کوروں کی سزا دی جائے گی اس میں میں ٹیٹین سے گفتو کرتا ہوں پہلے ان آیات کو ہم گبر کر لیتے ہیں تو ٹیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلیکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے شہادت دیں گے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے الزانی لا ينکحو الا زانیہ زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی یہ بات محاورتاں کی جاری ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ اب مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں منتلا لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کریں اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے بدکار مرد ہیں یہ تو قابل اس کے ہیں ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے وَزَانِيَتُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان اور زانیا نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ وَحُرِّمَ وَحُرِّمَا ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہلِ ایمان مردوں کے لئے تو حرام کر دی گئی ہے اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آت نہیں دلائی جائے گی اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں ممتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو بہت نیکی کا کام ہے لیکن ان کو پھر اس محول سے دور رکھا جائے کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں والذین یرمون المحسنات اور جو کوئی تحمد لگاتے ہیں محسنا پاک باز پاک دامن عورتوں پر ثمہ لم یعتو بھی اربعاتی شہداء اور اس کے بعد وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتے یعنی کسی پر تحمد لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر چار گواہ نہیں لاسکے اور چار گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایکسیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں اور تین بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ تین دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک چار گواہ پورے نہیں ہوگی کیونکہ صدا بہت سخت ہے اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہے ہیں تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ بھیلے فجلدوہم سمانین جلدہ تو جو کوئی ایسی پھر تعمت لگاتے ہیں اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے اگر چار گواہ نہیں لاسکے تو ان کو پھر اسی کوڑے لگائے جائیں گے اب دیکھیں ان کو سو کرنے والوں کو اسی ہی نا بھی نیڑے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً آئے نہیں تاکہ بھئی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی عدالت میں پیش کرنے کی تو انہیں کوئی سے نیکی کمالی ہے بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہوگا ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتی اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے ہیں اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیا اور فرمایا جاؤ توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے جب تک کہ وہ نے چار دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی میں بخاری مسلم کی احادیث بھی اس میں پیش کروں گا تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع لائیں اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا اب وہ کہے جی میں معافی مانگ لینا میں دگنا دے دینا نہیں اب پبلکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گناہ اب اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے اس کی حکمت سمجھیں یہ دہشت کے لیے ہے ٹیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا ادرائیس تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کھلی چھٹی ملے گی اور جب چیز عام نہیں ہوگی اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا برل اب اس میں موڈرن دور کے حوارے سے یہ بھی گفتو کی جاتی ہے کہ چار گواہ نہیں ملے اب کسی عورت کے ساتھ زنا بلجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے چار گواہوں کو تلاش کرے تو اس میں پھر سینٹیفیکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ دی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بلکل امانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہات کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اسلام نے جو چار گواہوں کا کہا اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے ظاہر ہے جالی ویڈیو بھی بن جاتی ہے اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اطراف جرم کر لیتا ہے پھر تو اس کے پر گواہ لانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اطراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے پر صدا چاری کی جائے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے کیونکہ یہ زیاؤلہ کے زمانے میں بھی حدود آرڈینس پاس کیا گیا اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہیں ہوئی الٹا ہوں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی وہ گواہ نہیں لہا سکی تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفنیٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ظاہرہ اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا کہ چار گواہوں کو لائے جاتا تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے ظاہرہ جی اجتہاد کا دروازہ تو کیامت تک کیلئے کھلا ہے اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت بدل شریعت نہیں بدلی شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے حدود تو اپنی جگہ موجود ہے اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم وہ خود اطراف جرم کر لیں میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا کوئی گواہ نہیں ہے اس نے خود اطراف جرم کر لیا ایک عورت ہے اس نے خود اطراف جرم کر لیا تو آپ پیچھے کونسی گنجائش رہ جاتی ہے اس طرح سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائیں اور پبلیکلی جب چیز آ جائیں تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اب تو میڈیا کا دور ہے اُڈٹا مسئیبت ہی پڑ جاتی ہے یعنی وہ اس طریقے سے پھر بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی آفیت ہے ادر وائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے